اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کسی کو بہت شدت سے یاد کر رہے ہیں اور رونا آ رہا ہے اس بات پہ تو آپ اس چیز کو کوپ کیسے کر سکتے ہیں یا اس چیز کو ہینڈل کیسے کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو کرنا کیا چاہیے تو کرنا آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کو مزید رونا چاہیے اگر آپ کسی کو یاد کر کے رو رہے ہیں یا یاد کر رہے ہیں تو اس کو مزید یاد کریں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ بولتے ہیں یار حوصلہ کرو کچھ نہیں ہوتا کوئی ضرورت نہیں ہوتا آپ کچھ چیزیں ہیتے ہیں جسے بھاگ نہیں سکتے اور آپ جتنا اس سے بھاگیں گے وہ اتنی زیادہ آپ کے اوپر اور لپٹے گی تو آپ نے بھاگنا نہیں ہے آپ نے اس کو accept کرنا ہے اور زیادہ رویں وہ جو آپ کے آنسوں ہوں گے وہ آپ کے character develop کرنا شروع ہو جائیں گے آپ کو وہ ایک شروعات ہے آپ کی آپ کی character development کی آپ کو مضبوط کرے کی وہ چیز اور سمہاو سمہاو جب آپ اس کو accept کر لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو اپنا سکھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے accept اب تب کب کر سکتے ہیں آپ کے دور بھی یہ ہوتے ہیں towards other man میں ٹپکل یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو lovers ہیں یا کسی سے پیار کرتے ہیں اور وہ جب جب یاد کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی بات سے کسی کے دوری کی وجہ سے یا کسی کے انفیکٹ بریک اپ کے بعد ہو جائے تو آپ نے پہلے تو یہ کہتے ہیں چوز کرنا ہے اب ہو کیا جو پیار ہوتا ہے again سمجھنا آپ نے اس بات کو جب آپ کسی سے عشق کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں it's not always you know گوڑی گوڑی اور وہ ہر وقت چھاؤں نہیں رہتی جو عشق ہوتا ہے وہ پیار ہوتا ہے اس کے اندر ہر موسم آتا ہے دھوب بھی آتی ہے بارش بھی آتی ہے چھاؤں بھی آتی ہے تو آپ سب کچھ accept کریں اگر اس کے اندر ہسن ہے اس کے اندر رونا بھی ہے اس رونے کو بھی اتنا ہی آپ کو سکھ ملنا چاہیے جتنا ہسنے پہ آپ کو ملا اور یہ ساری چیزیں ہو کب سکتی ہیں accept کرنے سے اور accept بندہ کب کر سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو محبوب کی کٹیگری سے نکال کے عاشق کی کٹیگری میں ڈال دیتے ہیں اب یہ بہت سمجھنے والی چیز ہے آپ کو پہلے خود اپنا انیلیسز کرنا ہے کہ آپ کیا محبوب ہو یا عاشق ہو کیونکہ دونوں میں فرق اتنا ہے جو محبوب ہوتا ہے وہ نیکسٹ پرسن پہ یا نیکسٹ پرسنیلٹی پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور جو عاشق ہوتا ہے وہ چاہتا ہے مجھ پہ کوئی قبضہ کر لے یا مجھ پہ میرا جو چاہنے والا ہے جی آجی اس کو آپ چاہتے ہیں وہ مجھ پہ قبضہ کر لے بلکل اسی طرح ہی جس طرح آپ سوفیہ کو یا اولیہ کو جنہوں نے خدا سے عشق کیا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں وہ کچھ نہیں کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تو نہیں کرنا ہے سب کچھ خیر وہ ایک ڈیفرنٹ لیول ہے ایک ڈیفرنٹ اور آپ کی شکسیت کو نکھار اس تیاری کے لئے کرنا ہے ہو سکتا ہے آج آپ پہ وہ سب کچھ نہ اترے ہو سکتا ہے آپ کا ابھی انٹلیکٹ اتنا ڈیویلپ نہ ہو کہ آپ اس عشق کو جا کے پاس سکیں تو ابھی آپ جس بھی میں ہے کہتے ہیں آپ کے پیرنٹس ہیں آپ کے اور کوئی ہیں کوئی دوست ہے کوئی جسے آپ پیار کرتے ہیں کوئی وائف ہے آپ کوئی جو بھی ہے اس ٹائم آپ اس کے اندر پہلے یہ ہے آپ سمجھے نہیں ایز این پریکٹیس ہی سی آپ اپنے کرکٹر کے مرے وہ چیز لے کے آئیں دیکھیں بلکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو شروع سے ہی بائیولوجی کے ساتھ ایک انٹریکشن نکھنی پڑتی ہے بلکل اس طرح ہی اور ایک دن آئے گی جب ہوش کی ٹھوکر جیسے کہتے ہیں وہ جب پڑتی ہے تو سمجھاتی ہے تو سب سراد تھا پر رائٹ ناؤ آپ نے چیزوں سے بھاگنا نہیں ہے اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے اندر کوئی محبوب ہے محبوب ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ایک اناہ کا سٹرکچر لے کے بیٹھے ہوئے کہ آپ کو پوجہ دے آپ کوئی مزا نہیں ہے اس چیز کے اندر trust me آپ کی اناہ کو جتنی مرضی تسکین مل جائے in the end آپ ہمیشہ ہرٹ ہی ہوں گے جو آشی کھتا ہے اس کو ہرٹ کوئی نہیں کر سکتا اس کو مار کھانے میں بھی مزا آ رہا ہے اس کو کیا ہرٹ کرو گیا آپ وہ اتنا وہ بڑا پیارا ہے جے میں ہون دی کنگی تیری تے میں تیرے ظلف سموارا جے میں ہون دا چولا تو میں نے جلان دا بہت سارا یہ عاشقوں کے لکھے ایک اشاعر ہیں کیونکہ وہ جو عشق کے اندر ایک چسکہ ہے وہ دنیا کی دولتوں کسی چیز میں بھی نہیں ہیں عاشق کا وہ جو ملنگپن ہے وہ جو نشہ کر بیٹھتا ہے وہ نشہ سب سے سٹرونگ نشہ اس سے آگے کوئی نشہ نہیں ہے اس میں پھر وہ رو رہا ہے ہسر رہا ہے ناچ رہا ہے گا رہا ہے وہ سب کو جو بھی کر رہا ہے وہ ایک مستی میں اس سے زیادہ مزہ کسی چیز میں نہیں آسکتا تو اگر اگر آپ نے اپنے آپ کو سٹرکچر ایسا بنانے ہے کہ آپ عاشق بنیں دو عاشق مل جائیں اس سے بڑی اور کیا بلیسنگ ہو سکتی ایک بھی محبوب ہوا کھا چوات جائے گی تو خیر اپنی ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں بات کہاں سے شروع یہ کام پہ آگی بات یہی کرنی تھی کہ بھاگنا نہیں اور اگر جب لوگ کہیں اور نہیں یار نا رو فلان ان کو سائڈ بے کرو رونے کا دل کرتا ہے جی بھر کے رو پر پورے دل کے ساتھ آپ کی انولمنٹ پوری ہونی چاہیے شاید اندر سے کچھ چنگاریں نکلے اور آپ کے اندر سے ایک وہ شخصیت نکلے جو آپ کے اندر پدائش کے وقت جروع آئی تھی وہ سادگی وہ انوسنس وہ پیار خیر میں اپنی ویڈیو کو گین یہ ہمیں ختم کرتا ہوں آج کے لئے اتنے ہی تب بعد اچھی لگی ہوئی ہو تو نیچے سبسکرائب اور لائک کا بٹن دو با دیں آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ